ہاں ضرور میں یہ ریکارڈنگ کر کے آپ سب لوگوں کو لنک آپ کے نا گروپ کے اندری میں شیئر کر دوں گا تو آپ لوگ گروپ سے دیکھ سکتے ہیں اس کو نہیں پانچ سات منٹ اور بیٹھ کر لیتے ہیں کیونکہ کافی سارے لوگ ہیں آہ آلموسٹ سکسٹی سیمنٹی پیپل ہیں جنہوں نے جوائن کرنا تو ابھی صرف چودہ لوگ آئے ہیں تو باقی بھی آ جائیں تو پھر ہم لوگ اس کو کرتے ہیں فردر آگے سٹارٹ تو تب تک آپ گپ شپ لگاتے ہیں کہ تھوڑی بہت آپ لوگوں کے کوئی questions بغیرہ ہیں initially تو وہ آپ لوگ اپنے جو ہے وہ chat کے اندر میرے سے پوچھ لیں written form ہے مضبع آپ مجھے لکھے دیں تو میں اس کا آپ کو answer کر دیتا ہوں اور باقی جب ہماری workshop سٹارٹ ہوگی تو آپ لوگوں کے جو بھی related questions ہوں گے copy pen اپنے پاس رکھ لیں تو اس کے اوپر آپ نے note کرتے جانا ہے اور meeting end پہ almost 30 to 40 minutes کا session ہوگا question and answer session جس میں آپ لوگوں کے کوئی بھی questions ہوں گے online کام کے کسی بھی کام کے related ضروری نہیں کہ amazon ہے کسی بھی کام کے related ہوں گے تو میں آپ لوگوں کو اس کا answer کرو گا ٹھیک ہے صرف اپنا intro کروا دیں detail کے اچھا میں اپنا intro کروا دیتا ہوں وہ باقی لوگ بھی آجائیں تو پھر introduction کی طرف چلتے ہیں نرجی سپنا یہ بند کریں kindly اپنے نا ویڈیو بند کرتے ہیں میکس اپنے میوٹ رکھتے ہیں میکس اپنا علیہ میوٹ رکھتے ہیں میکس اپنا علیہ میوٹ رکھتے ہیں میکس اپنا علیہ میوٹ رکھتے ہیں یہ سب لوگ اپنے مائکس بانگ کریں چلے میں نہیں کرتا نہیں ہے اچھا باقی لوگوں سے بھی پوچھ رہے ہیں کچھ لوگ جو وہ بھی جوائن کر رہے ہیں جی وہ میں نے بند کر دی ہے لائمہ فہیم مونیت صاحب والیکم اسلام اچھا یہ جو تیل مالش کروا رہی ہیں کرنلی اپنا یہ ویڈیو بند کر کے کروائیں آپ چلیں جی سٹارٹ کر لیتے ہیں ہم لوگ تو ورڈشوب ہم نے جو یہ ارینج کی تھی آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگوں کی جو مسکنسپشنز ہیں یا آپ لوگوں کے مائنڈ میں جو ڈاؤٹس ہیں ایمازون کے ریلیٹڈ یا کسی بھی آن لائن کام سے ریلیٹڈ تاکہ وہ کلیر ہو جائیں آپ لوگوں کو پتا چل جائے کہ آن لائن کی جو فیلڈ ہے آن لائن ارننگ کی وہ کتنی براڈ ہے کتنی واس فیلڈ ہے اور اس کے اندر آپ کن کن ذرائع سے آپ لوگ ارننگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا جو سیشن ہے وہ سپیسیفیکلی ہے ایمازون کے ریلیٹڈ اور ایمازون کا جو مین موڈیول آن لائن آر بیٹراج ہے اس کے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے مطلب کہ آپ اپنی محنت سے ایمازون سے پیسے کیسے کسی طرح کما سکتے ہیں لائک کہ اگر آپ کے پاس انویسمنٹ بھی نہیں ہے اور اگر آپ کے پاس کم انویسمنٹ ہے تو لائک آپ اگر فری لانسنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے تھرو آپ ایمازون کو کسی طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں ایمازون کے پلیٹ فارم کو تو وہ چیزیں میں آج آپ لوگوں کو گائیٹ کروں گا اس کے اندر ٹھیک ہے تو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں جو ہے وہ اپنا انٹرڈکشن کروا دیتا ہوں آپ لوگوں کو تو میرا نام جو ہے جی ہیدر چودری میرا نام ہے اور آپ سب لوگ انسٹا کے تھرو میرے انسٹاگرام کے تھرو آپ لوگ یہاں تک پہنچے ہیں تو مزید جو ہے وہ انفرمیشن اگر آپ لوگ انہیں میرے بارے میں سرچ کرنی ہے تو آپ لوگ میرے انسٹاگرام پہ دیکھ سکتے ہیں باقی جو ہماری انسٹیٹیوٹ ہے وہ ای ایکسٹی یونیورسٹی کے نام سے ہے اکارا میں ہمارا جو ہے وہ ہیڈ آفیس ہے اور دپالپور میں ہے رنالا میں ہے اور ایک ہم لوگ جو ابھی بنا رہے ہیں وہ اسلام آباد میں یا راولپنڈی میں ہم لوگ اس کو پلان کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹریننگز دیتے ہیں ہم آن لائن ارننگ کی کافی سارے ہماری سٹوڈنٹس ہیں لائک آلموسٹ کوئی سیمنٹو ایٹ ہنڈرڈ سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو ہم لوگوں سے سیکھ کے جا کے اپنی ارننگ کر رہے ہیں اور سکسیسفل ہیں الحمدللہ اور جو ہے ایک کامرس میں جو ہے وہ ہم سپیشلسٹ ہیں ایک کامرس مینز کہ کوئی بھی پرادکٹ ہے کوئی بھی چیز ہے آپ اس کو آن لائن کسی بھی پلیٹ فارم پر بیچ سکتے ہیں لائک کپڑے آپ نے کپڑے بیچنے ہیں وہ آپ آن لائن بیچ سکتے ہیں آپ جوتے بیچنے ہیں آپ نے فرنیچر بیچنا ہے آپ نے کوئی بھی موبائل اسیسوریز آپ لوگ اپنے گھر بیٹھ کے دراز سے کوئی چیز آرڈر کرتے ہیں کوئی بھی چیز آپ گھر بیٹھے مقبال لیتے ہیں آپ کے دو سٹیپ پر وہ ڈیلیور ہو جاتی ہے اس کے پیچھے جو ٹیم بیٹھی ہوتی ہے جو لوگ آپ لوگوں کو چیزیں پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں ہم لوگوں نے ہی اپنے آن لائن سٹورز بیلڈ کی ہوتے ہیں ہمارے ہی آن لائن سٹورز سے آپ لوگ شاپنگ کرتے ہیں لیٹس سپوز میں نے میرا سٹور ہے میں موبائل اسیسریز بیچتا ہوں میں موبائل کے کورز بیچتا ہوں تو آپ لوگ میرے سٹور پہ آتے ہیں میرے سٹور سے آپ لوگ پروڈکٹ آرڈر کرتے ہیں اور وہ آپ کے گھر پہ ڈیلیور ہو جاتی ہے آپ پھر اس کا ہمیں پے گار دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ لوگوں کو ای کامرس یہ ہے کہ کوئی بھی پروڈکٹ آپ لوگوں نے آن لائن سیل کرنی ہے اور آن لائن آپ نے اسے پیسے کمانے ہیں کہ آپ لوگوں کی جو دکان ہے وہ آن لائن ہے آپ کی سکرین کے اندر آپ کے موبائل کی سکرین کے اندر آپ کے لیپ ٹاپ کی سکرین کے اندر آپ کی دکان ہے ٹھیک ہے جس کے تھو آپ لوگ اپنا سمان لوگوں کو دکھاتے ہو پکچرز لگاتے ہو ویڈیوز لگاتے ہو ٹھیک ہے وہ لوگ آپ کے سمان کو دیکھتے ہیں آپ کی پروڈکٹ دیکھتے ہیں اور پھر وہ ان کو آن لائن آرڈر کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا وہ یہ سارا کونسپ کلیر ہو گیا کہ آپ کا جو ہے وہ ای کامرس کیا ہے اب آ جاتے ہیں ایمازون کی طرف یہ آپ کو سکرین پہ ایک بابا جی نظر آ رہی ہیں یہ جو یہ وہ بابا جی ہیں جنہوں نے نائٹی نائٹی فور میں ایمازون کی بنیاد رکھی تھی جیف بیزوس ان کا نام ہے آپ لوگ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں فردر آپ کو جو بھی ایمازون کے بارے میں ڈیٹیز چاہیے کب بنی کب سے چل رہی ہے کیا کیا موڈیولز ہیں وہ تو چلیں ہم آگے چل کے ان کو ڈسکس کر لیتی ہیں تو فردر جو ہے انہوں نے کیا کیا تھا نائٹی نائٹی فور میں ایک آن لائن بک سٹور بنایا تھا آن لائن بک سٹور انہوں نے پریزنٹ کیا اور لوگوں نے آن لائن جب لوگ دیکھتے تھے تب انٹرنیٹ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا تھا تو بڑے دور دراز سے ان کو آرڈر آتے تھے تو ان کی پہلی پیمنٹ جو آئی تھی وہ ایک فلوپی ڈسک کے اندر انہوں نے اپنی پیمنٹ ریسیو کی تھی اب تو خیر آن لائن بینکنگ سسٹم ہے سارا کہ آپ نے کسی کو چیز نہیں کسی نے اپنا کارڈ سوائیب کیا آپ کو پیمنٹ کر دی اپنے کارڈ کے طرح پیمنٹ کر دی یا کیش آن ڈیلیوری کر دی تو ایمازون جو ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی آن لائن دکان ہے بات کی سمجھ آگئی ہے دنیا کی سب سے بڑی آن لائن دکان آن لائن مال آپ لوگ جاتے ہیں لیٹس سپوز لاہور میں ہے ایمپوریم ہے پیکیجز ہے وہ فیزیکلی ہیں ان کی بہت بڑی بیلڈنگز ہیں بیلڈنگز لی ہیں انہوں نے پھر آگے تھرڈ پارٹی سیلرز کو انہوں نے الاؤ کیا آپ کے جیسے لوگوں کو میرے جیسے لوگوں کو کہ آپ جی آئیں ہمارے پاس یہاں پہ اپنا سمان رکھیں اپنی دکان ڈال لیں اندر اور اپنا سمان بیچیں ٹھیک ہے تو ہمیں ایس سچ کسی دکان کی ضرورت نہیں ہے ہماری دکان ہماری سکرین کے اندر چلے گی ہم تصویریں لگائیں گے ہماری چیز بکے گی کوئی مارکٹنگ نہیں کرنی کوئی ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر پیسہ نہیں لگانا ہم نے تو ہماری پرڈکٹ سیل ہوگی پرڈکٹس نہیں ہیں آپ کے پاس سورس کیسے کرنی ہے کونسی پرڈکٹ بیچنی ہے یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے آپ کو سکھانی ہیں اچھا فردر اس سے آگے چلتے ہیں ایمازون کا آپ کو کونسپٹ کلیر ہو گیا کہ دنیا کی سب سے بڑی آن لائن دکان ٹھیک ہے جو کہ الاؤ کرتی ہے آپ کے میرے جیسے لوگوں کو آپ کے میرے جیسے سیلرز کو کہ آپ آئیں ہمارے پاس اپنا سامان رکھیں اور ہم اس کو کسٹمرز کو ڈیلیور کریں گے ٹھیک ہے ہمارے بحاف پہ یہ ہمارے کسٹمرز کو ہماری پرڈکٹس ڈیلیور کرتے ہیں کونسپٹ کلیر ہو گیا فردر آگے چلتے ہیں اچھا ایمازون کی مارکٹ پلیسز اب ایمازون پہ بات آتی ہے کہ یہ کون کون سے کنٹری میں اپریڈ کرتا ہے ٹھیک ہے کس کس کنٹری میں ہم لوگ اپنی پرڈکٹس کو سیل کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے ایک سنا ہوگا بچپن سے میں بھی سنتے آ رہے ہوں امیر 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 ا اور فردر آگے آپ کو آرڈر آتے ہیں اور آپ لوگ اپنی پروڈکس کسٹمر کو ڈیلیبر کرتے ہو اسی کو ہم لوگ ایکسپورڈ کہتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے یہاں پہ ہمارے پاس اس نے دے دیا ایمازون ڈاٹ کوم دنیا کی سب سے بڑی کسٹمر بیس ہے سب سے بڑی کسٹمر بیس کونسی ہوتی ہے جہاں پہ سب سے زیادہ کسٹمر ہو لائک اگر یو ایسے کی جتنی اس کی ٹوٹل آبادی ہے اس میں سے ایٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں ایمازون سے جس طرح پاکستان کی 23 کروڑ 22 کروڑ آبادی ہے 22 کروڑ میں سے اٹھارہ 20 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو یو ایسے کے اندر ایٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس amazon.co.uk ڈینمارک فرانس اٹلی یورپین مارکٹ پلیسز ہیں یہ ٹھیک ہے یورپین مارکٹ پلیسز مینز کہ جو یورپ کے اندر آ جاتی ہیں آپ نے اپنی پرادکس انگلینڈ میں سیل کرنی ہے لنڈن میں آپ نے سیل کرنی فرانس میں جرمنی میں آپ نے سیل کرنی ڈینمارک فرانس تو وہاں پہ آپریٹ کرنے کے لیے amazon.co.uk یہ اس کی ڈومینز ہیں ٹھیک ہے جپان میں چائنہ میں اس کے لیے آسٹریلیا میں بھی ہے کینیڈا میں بھی ہے اور جو گلف کنٹریز ہیں لائک دبائی ہے دبائی کی مارکٹ آج کل بڑی بوم پہ جا رہی ہے اور سلولی سلولی وہ بڑی گروہ گا رہی ہے جسنا آپ نے دیکھ دبائی دوزار دو میں ایک ریگستان تھا آج آپ دیکھیں وہاں پہ برج خلیفہ بن گیا ہے برجل عرب بن گیا ہے بڑی ڈیویلپمنٹ ہو رہی جسنا جسنا ڈیویلپمنٹ ہوتی جا رہی ہے لوگ وہاں پہ موگ کرتے جا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ امازون بھی موگ کرتا جا رہا ہے اب ایک بات آبویس یہ جس کے پاس پیسے ہیں چیز آن لائن وہی خریدتا ہے بعد پہ گوھر کرنا ہے آپ نے ہماری جو ٹارگیٹڈ مارکٹ ہے نا جو ہمارا کسٹمر ہے وہ امیر کسٹمر ہے امیر کسٹمر آن لائن شوپنگ کرتا ہے غریب لوگ جو ہیں وہ بزار جاتے ہیں بیس کرتے ہیں چیز خریدتے ہیں ماں سے تو پھر وہ گھر لے کے آتے ہیں تو آن لائن چیز اس کی نہیں خریدنی ہے جس کے پاس پیسے ہیں تو لائک یہ چیز ہم ایک کلیر ہوگی کہ آن لائن جس بندے نے ہم سے خریدنا ہے اس بندے کے پاس پیسے ہیں ٹھیک ہے وہ پیسے خرچے کا چیز ہم اس کو ڈیلیور کریں گے بزنس موڈیولز کی بات کر لیتے ہیں ایمازون کے اوپر کس طرح سے ہم لوگ کام کر سکتے ہیں اچھا سب سے پہلے آ جاتا ہے جی پرائیوٹ لیبل اب پرائیوٹ لیبل ہوتا گیا ہے آپ لوگ نا اپنی کوئی بھی پرادکٹ لانچ کرتے ہیں لیٹس سپوز سیدہ زارہ سید ہیں لیٹس سپوز سیدہ زارہ سید اپنی جو ہے وہ پرادکٹ بناتی ہیں اپنے کپڑے ڈیزائن کر لیتی ہیں اپنی ڈیزائننگ کرتی ہیں اپنا برینڈ لانچ کرتی ہیں جس طرح نشات ہے اس کے علاوہ جو لائم لائٹ آپ لے لیں اپنا برینڈ بناتی ہیں برینڈ کو لانچ کرتی ہیں اور برینڈ لانچ کرنے کے لیے ان کو اتنے بڑے پیسے چاہیے تو اگر آپ کے پاس انویسمنٹ بڑی تو آپ لوگ پرائیوٹ لیبل کر سکتے ہیں لیٹس سپوز اس کے لیے بجٹ آپ کو کتنا چاہیے پانچ ہزار ڈالر سے لے کے آپ راؤنڈ آباؤٹ چالیس پچاس ڈالر تک اپنا برینڈ لانچ کر سکتے ہیں اب لیٹس سپوز یہ ایک میرے پاس پین ہے ڈالر کا پین ہے اگر آپ اپنا ڈالر کا برینڈ لانچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بڑی انویسمنٹ چاہیے اس میں کیا ہوگا آپ نے پیکیجنگ بھی اس کی کرنی آپ نے اس کے لیبلز پرنٹ کروانے ہیں اس کے آپ نے باکس بنوانے ہیں باکس بنوانے ہیں مذہب ایک بلک کونٹیٹی میں آپ لوگ اس کو سورس کرتے ہو اور اس کے اوپر اپنے ٹیگز لگواتے ہو اپنا برینڈ نیم لگواتے ہو تو ایک بڑا بجٹ آجاتا ہے نو ڈالر پیسے بہت کماتے ہیں اس کے اندر بھی لوگ ہولسیل پہ آجاتی ہیں ہولسیل کا آم روٹین میں آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ بزار سے چیز جائیں ہولسیل بلی دکان سے کھریدیں سستی مل جاتی ہے یہاں پہ ہولسیل تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے کوئی بھی برینڈ ہے ایکزسٹنگ برینڈ جس کی مارکٹ ہوئی بھی ہے مارکٹ پپولر برینڈ ہے اس کو ہم نے آگے کرنا ہے ری سیل بات کو انڈرسینڈ کر رہے ہیں پپولر برینڈ کو ہم لوگ جب ری سیل کرتے ہیں لیٹس سپوز کوک ہے نیسلی ایڈی ڈی ڈی اس طرح کے برینڈ سے آپ لوگ مال خریدتے ہو سستہ سستہ مال خریدہ آگے اس کو ایمازون پہ میگا بیشنا ہے یہ ہو گیا کول سیل اس کے اندر آپ کو برینڈ سے اجازت لینی پڑتی ہے کہ آپ اس کی پروڈکٹ کو ری سیل کرنا چاہتے ہو اچھا پھر آ جاتا آن لائن یا ریٹیل آر بیٹراج یہ کے چیز ہے اس میں آپ کیا کرتے ہو کوئی بھی جنرک برینڈ ہیں کوئی بھی برینڈ ہے آلریڈی اس برینڈ کی مارکٹ ڈیویلپ ہے مارکٹ بہت زیادہ ہو یہ سارے لوگوں کو پتا ہے کہ روز پیٹل کے ٹیشو مشہور ہیں یہ ٹیشوز ہم نے بائی کریں گے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں مطلب جو ہوگی آپ اس برینڈ کی یونٹ سورس کرتے ہو دس یونٹ لے لیے بیس یونٹ لے پانچ ڈالر کا پر یونٹ آپ کو پاست کرتا ہے پین نے پانچ ڈالر کا خریدہ دس ڈالر کا آگے بیش دیا پانچ ڈالر اپنا پروفٹ کم آ دیا ٹھیک ہے اچھا اس کے لیے یہ سب سے پروفٹیبل موڈیول ہے امازون کے اوپر سب سے زیادہ پیسے لوگ آن لائن ریٹیل آر بیٹرائز سے کمتے ہیں اچھا اس کے بعد نیکسٹ موڈیول جو ہے وہ ڈراب شپنگ ہے ڈراب شپنگ اس سے بھی زیادہ پروفٹیبل موڈیول ہے اگر صحیح طریقے سے کیا جائے تو اس میں کہ امازون کی کچھ رس پرکشن ہیں امازون سامان اپنے پاس لا کے نہیں رکھا آپ نے بزار میں کوئی دکان ہے آپ نے دکان والے کے ساتھ ایک معاہدہ تیہ کر دیا معاہدہ کیا کیا کہ بھئی تمہارے پاس سامان پڑا ہوا ہے اس کی مجھے تصویریں دے دو میں اس کو آن لائن اپنے سٹور پر لگاتی ہوں لگا کہ آپ نے کچھ پی نہیں کیا کوئی پیسے نہیں لگ آپ نے صرف اس کی تصویریں لگائیں تصویریں لگانے کے بعد آپ جو پروڈکٹ کا آرڈر تھا سپلائر نے آپ کی کسٹمر کو ڈیلیور کر دیا کوئی مارکیٹنگ نہیں کرنی اس کے اندر آپ نے جا کی کسی ترلے نہیں لینے کسی کی منتیں نہیں ڈالنی کہ میرے سے چیز لے لو جی جی میں آپ کو اتنی سستی دوں گی آپ نے کسی کو اپنی پروڈکٹ کے فیچرز نہیں بتانے ہر چیز اوپر مینشنڈ ہوتی ہے جہاں پہ آپ پروڈکٹ اپنی سیل کیلئے لگاتے ہیں ایمازون کی پولیسیز نا ڈراب شیپنگ میں تھوڑی سی سخت ہو گئی ہیں اس وجہ سے ہم لوگ اس موڈیول پہ بھی کام نہیں کارے یہ جو آن لین ریٹیل آر بیٹراج ہے یہ اس کے ساتھ ملتا جلتا موڈیول ہے ہم لوگ جو کام کریں گے وہ آن لین اور ریٹیل آر بیٹراج کے اوپر کام کریں گے اور اسی سے ہم لوگ پیسے کمائیں گے اب آپ کی ذہن میں خیال آئے گا کہ سر ہم کتنے پیسے کمال لیں گے ٹھیک ہے depend کرتا ہے کہ آپ کتنا سٹاک بیجتے ہو لیٹس سپوز یہ پین میرے پاس دس کونٹٹی میں ہے پانچ ڈالر پر یونٹ کا پروفٹ ہے پانچ ڈالر پانچ کو دس سے ملٹیپلائی کرلیں پچاس ڈالر بن گے ٹھیک ہے آپ دس یونٹ بیچو گے پچاس ڈالر کماؤگے اگر اب آپ لوگ جوبز کرتے ہیں کوئی بندہ پندرہ ہزار روپے کی جوب کر رہے ہے کوئی چیلیس کی کر رہے ہے یقین کریں اگر آپ لوگوں کو یہ کام آتا ہے صرف کام آتا ہے کوئی پیسے نہیں آپ کے پاس اب پھر بھی مڈے سے مڈا بندہ بھی ہے جس کو زیادہ کام اس کے لیے مہینے کا مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے نیکس چلتے ہیں ویچول اسسٹنڈ کیا ہوتا ہے فری لانسر کیا ہوتا ہے آپ کے مائنڈ کے اندر بڑی زیادہ مس کنسیپشن ہیں آپ کو نہیں پتا فری لانسر کیا ہوتا ہے ویچول اسسٹنڈ کیا ہوتا ہے کیا سرویس نہیں ہے آپ کو کام کیا دیکھیں آپ کے پاس کوئی سکل ہوگا سکل ہے آپ کو دیزائننگ آتی ہے آپ کو یہ ویڈیو ایڈیٹنگ آتی ہے تو آپ اپنی ویڈیو ایڈیٹنگ کا سکل بچ ہوگے ایز فری لانسر ویچول اسسٹنڈ منج ورک ریموٹلی مطلب کیا کہ آپ کے پاس ویچول اسسٹنڈ بننے کیلئے کوئی نہ کوئی سکل ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ نے پیسے کمانے دو طریقے سے آپ پیسے کمان سکتے ہیں یا تو آپ پیسے ہیں آپ انویسٹر بن جو پیسے لگاؤ ویچول اسسٹنڈ ہائر کرو کام کرے پیسے کمانے اگر آپ کو خود کام آتا ہے آپ اپنے پیسے لگاؤ کام کر لو اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ پھر کام سکھو سکل سکھو پھر اپنا سکل بچھو پلمبر گر میں آتا ہے ٹوٹی ٹھی کرنے وہ آتا ہے ٹوٹی ٹھی کرتا ہے چینج کرتا ہے اس کے پانسوز داروی آپ سے لے کے چلا جاتا کیوں اس کے پاس ایک سکل ہے آپ کے پاس ابھی کوئی سکل نہیں ہے ابھی آپ لوگ سارے جتنے لوگ بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں آپ سب لوگ مصیبت میں مصیبت میں پیسے نہیں آرہے پیسے نہیں بن رہے سب کو پیسے چاہیے اور سب سے بڑی موٹیویشن آپ لوگوں کے لیے یہ ہوتی ہے جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے جو ہارڈ ٹائم سے یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے کہ جب آپ لوگ پھر تغو دو کرتے ہو تہرنے کی کوشش کرتے ہو کہ آپ لوگ طفانوں میں سے نکل جاؤ اچھا فری لانسنگ سائٹس کونسی فائیور ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری سائٹس ہیں جہاں پہ فری لانسر بیٹھ کے اپنی سرویس بیجتے ہیں تو اس سینریو کیا کہ لوگ چھے چھے ماں ایک ایک سال بیٹھ کرتے ہیں کلائنٹ ملے گا کلائنٹ کے ساتھ پھر ہم انویسمنٹ کونفیڈنٹ ہیں کونفیڈنٹ ٹھیک تو کلائنٹ خود باغ باغ آپ کے پاس آئے گا کس طرح آئے گا یہ ساری سٹریٹیجیز میں آپ کو بتاؤں گا آگے چلتے ایمازون آن لائن آر بیٹراج کام کیسے کرتا ہے آپ ایک دکان سے چیز لیتے سستی مطلب سیل لگیو تھی کہ یہ ایک موبائل سٹینڈ ہے ٹھیک اب یہ ایمازون کے اوپر سیل ہو رہا ہے پچاس ڈالر کا ففٹی ڈالر کا لیکن ساتھ ایک اور سٹور ہے اس سٹور کے اوپر یہ بکر ہے کتنے کا بیس ڈالر کا آپ نے کیا آپ نے بیس ڈالر سیل لگیو بلیک سٹوک اٹھا لیا اس کے بعد آپ کیا کروگے اپنے سٹوک کو ایمازون کے اوپر بیچ ہوگے بیچ نا کے پچاس ڈالر کا ساتھ ڈالر کا یہ ساری چیزیں ہم آپ کو سکھا دیں گے اچھا پاپولر کیوں ہے پاپولر اس لیے ہے کہ بڑی انویسمنٹ نہیں چاہیے پہلی بات دوسری چیز کے اپروول نہیں چاہیے تیسری بات آسان ہے رسکی نہیں ہے انویسمنٹ ڈوبنے کا خطرہ بلکل بھی نہیں ہے کہ مطلب بندہ کہتے ہیں میرے پیسے ڈوب جائیں گے وہ نہیں ڈوبتے اگر آپ کے پاس آگے سر پہ کوئی ایکسپرٹ بندہ بیٹھا ہو جس کا کوئی ایکسپیرینس ہے کوئی چار پانچ سال کا ایک بندے نے اپنا ٹائم لگ ہے اس کو پتہ سارے ڈرو بیگز کبھی کہ یا میں اس طرح کروں گا نقصان ہو جائے گا اگر میں اس طرح کروں گا تو سیمپل سی سٹریٹیجیز ہیں اگر آپ نے اس کو فالو کر کہا اس کے اوپر محنت کار لی میں کہتا ہوں کہ اگلی ساری زندگی آپ کی سکون میں پیسو کی ٹینشن ہی ہوگی آٹومیٹیڈ نظام ہے سمان لے کے چھوڑ دیا رکھ دیا خود بہ خود بکتا ہے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اس کے بعد آپ نے پروڈکٹ خرید کے لالہ آگے رکھی جانی ہے اور تصویر لگائی جانی ہے خود بخود آرڈر نکلے گا ڈیلیور ہوتا رہے گا کسٹمر کو آگے جلتے ہوں ورک کیسے کرتا ہے سب سے پہلی چیز کیا کرنی ہے چیز کو ڈھونڈ نہ کہ بکے گا کیا مجھے کیسے تو آپ کو کس طرح پتا چلے گا کہ یہ چیز بکے گی اس کے لیے ایک criteria ہوتا ہے میں آپ کو ایک criteria دوں گا اس criteria کے اندر آپ لوگ product کو ڈھونڈ ہوگے جو بھی product let's suppose kuda بھی کچھرا جس کو بھولتے کچھرا کچھرا بھی اگر اس criteria میں فال کرتا کے بعد product کو list کر دیا amazon کے اوپر ایمازون کے اوپر product لگا دی پھر example یہ اس کے اگر میں نے دی ہے کہ آپ نے product خریدی 5$ میں اور ایمازون پہ بیچی 10$ کی تو 5$ آپ نے profit کمال لیا 5$ خریدی 10$ بیچ 5$ profit single unit کی بات بتا رہوں ایک unit اور اگر آپ زیادہ units بیچ رہے ہیں یہ turn by turn کام چلتا ہے اگلے میں بیچو گے اس سے اگلے میں آپ 200 بیچو گے مارکیٹنگ نہیں کرنی کسی کو جاگی یہ نہیں کہنا کہ میرے product buy کر لو یہ خود ہی بکتی ہیں اچھا آگے آجتے اب یہ diagram ہے اس کو آپ نے سمجھ نا کیسے کام ہوتا ہے یہ آپ کا store ہے amazon کے اوپر سیلر account بن گیا سیلر account بن گیا آپ store amazon کے اوپر launch ہو گیا اب drop shipping میں ہم کہ کرتے تھے کسٹمر جب ہمیں order دیتا تھا ایک سیکنڈ اچھا ریدا یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں investment چاہیے ہوگی products buy کرنے کے لیے یہ چیزیں میں آپ کی end پہ چل کے میں ساری miss exceptions clear کرتا ہوں کہ 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 پہ investment چاہیے اور کہ پہ آپ کو investment نہیں چاہیے بغیر investment کے بھی کام ہوتا ہے اس چیز میں گبرانا نہیں ہے کہ پیسے ہوگے تو ہی ہم کام customer نے pay کر دی ٹھیک ہے اچھا سو ڈالر آپ کو pay کی آپ نے 50 ڈالر supplier کو دی سپلائر نے آپ کی product direct customer کو deliver کر دی لیکن یہ موڈیول جو direct supplier to customer والا موڈیول امازون نے cancel کر دی اس کے امازون کی پولیس دو کی strict امازون کی کہتا ہے کہ جو بھی product آپ نے customer کو deliver کر نی اس کے اوپر آپ کے store کا tag ہو نہ ضرور ہی ہے understand کریں بات کو آپ کے store کا let's suppose یہ چیز ہے اس کے اوپر یہ label لگا ہوا ہے اس کے علاوہ ایک FNS کے label کوئی بھی اس label کے اوپر آپ اپنے store کا label لگا دوگے وہ کون لگائے گا آپ کے store پہ product لگی تھی آپ نے supplier سے product source کی اپنے prep center میں رگ دی warehouse میں یہ لوگ services provider میرا بھی warehouse USA کے اندر تو آپ کسی بھی service provider use کر سکتے اس کے اندر آپ کی product خرید warehouse چلی گی warehouse اس میں label لگنے unit پڑھا کسی بھی product unit مطلب product کی quantity کتنی quantity پڑی وہ ساری quantity amazon کے warehouse میں پڑی ہے جب بھی order آئے گا Amazon خود deliver کرے گا customer کو یہ میں آپ practically آگے چلکے کر کے دکھاتا ہوں اس کے end پہ پہ practically کروں گا میں آگے چلتے ہیں اچھا اس کے benefits low startup cost 100 dollar میں بھی start ہو سکتا ٹھیک 50 میں بھی start ہو سکتا ہزار میں بھی 500 dollars میں بھی مدھ آگیا 50 zah rupi 50 zah rupi 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 آپ کہتے ہیں سر ہمارے پاس 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 اس کا بھی طریق اب آگے high profit margins margin بڑا high بجتا ہے اس کے اندر پاسے بہت زیادہ بنتے ہیں flexibility اور scalability یہ کے چیزیں flexible business ہے کوئی restriction نہیں کوئی دماغ کے اوپر pressure نہیں آتا scalable مطلب کہ آج اگر 10 unit سے کام start کرنا تو پانچ سال میں بہت بڑا business build ہو سکتا ہم نے اس کو دیکھنا long turn ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں دو مینے کام کروں گی تو پیسے کمال یا پانچ مینے کام کروں گا تو اتنے پیسے کٹھے کر کے بس یہ کام باندھو گیا یہ پونزی scheme نہیں ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ گروپ میں شیئر کی تھی آپ لوگوں کیا میرا بھی ہزار ڈولر بن گیا لیکن کیا تھا ویڈراؤ نہیں تھا ہوا ویڈراؤ نہیں تھا کیوں پونزی scheme ہے فراڈ ہے یہ بزنس ہے ایزی نہیں لے اس کام کو آگے چلتے ہیں اچھا کیس کیا ہے جی ہائی کوالیٹی پروڈکٹ دیکھو زیادہ سستی خرید زیادہ مہنگی بیچو بی سپیٹیج چوزنگ در رائٹ پروڈکٹ مطب ایک آپ کی آپ نے ایک سپیٹیجی بنا لے نہیں اپنی کہ میں بزنس کو لے کے چلنا سبر بھی رکھنا ہے اور کونسسٹنٹ بھی رہنے ساتھ کونسسٹنسی سے ہی آپ بڑا بزنس بلڈ کر پائیں گے اگر آپ کہیں گے جی میں دو مہینے کام کر لیتا ہوں تین مہینے کر لیتا ہوں تو پھر اس طرح کام نہیں چلے گا آپ کو مجھے کام کرتے ہوئے چار پانچ سال ہو گئے ہیں چار پانچ سال سے میں لگتار کام کروں تین چار سٹور میرے چل رہے ہیں ایمازون کے اوپر میں نے ایک سٹور سے کام سٹارٹ کیا تھا وہاں ڈالر بھی میرا مہنگا ہو گیا ہونا تھا میرا وہ سامان بھی مہنگا ہو جانا تھا ٹھیک ہے اور ویسی ہوئے اچھا اپ ٹو ڈیٹ رہنا ہے آپ نے مارکیٹ کے ساتھ آپ نے اپ ٹو ڈیٹ رہنا ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ مارکیٹ میں جی چل گیا رہا ہے ٹھیک ہے فردر آگے چلتے ہیں اچھا آپ کو چاہیے کیا کیا ایمازون کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے آپ کو کیا کیا چیزیں ریکوائیڈ ہیں ایک آپ کو ایمازون کا سیلر اکاؤنٹ چاہیے سیلر اکاؤنٹ وہ اکاؤنٹ ہے آپ کا سٹور ہے جس سٹور کے اوپر آپ نے پروڈکٹ کو رکھ کے بیچنا ہے ٹھیک ہے ایک سٹور ہے آن لائن کیسے بنے گا ادھر دکھاتا ہوں میں آپ لوگوں کو ایک سیکنڈ رکھیں ساتھ سا تھوڑا سا پریکٹیکل بھی کر لیتے ہیں ادھر آگیا یہاں پہ آجاتے ہیں ادھر میں لکھتا ہوں سیلر سیلر سینٹرل ڈاٹ امازون ڈاٹ ٹھیک ہے یہ امازون کا سیلر سینٹرل آگیا ٹھیک ہے آپ یہاں اس کو سائن اپ کرتے ہیں ٹھیک ہے ادھر وہ آپ سے آپ کا ایمیل یا فان نمبر مانگے گا یا نیچے آپ آئیں گے کریئیٹی اور امازون اکاؤنٹ آپ کریئیٹی کے اوپر کلک کریں گے اپنا نام لکھیں ایمیل لکھیں پاسورڈ ری انڈر پاسورڈ آپ کی جو جو فارم فیلنگ ہے سیمپلی ڈیٹیلز آپ نے اپنے لکھنی آمازون کا اکاؤنٹ بن جائے گا لیکن اس طرح نہ بنائیے گا ایک ایک ایکسپرٹ کی گائیڈنس میں بنائیے گا تاکہ اکاؤنٹ میں کمپلیکیشنز نہ ہی یہ ایک ہی دفعہ بنتا ہے اگر آپ نے ایک دفعہ میں گلتی کر دی دوبارہ یہ آپ کی ڈیٹیلز پہ نہیں بنے گا اس لئے آپ نے پہلے سیکھنا ہے کس طرح بنتا ہے یوٹیوب پہ بھی ویڈیوز ہوگی رہا پڑی بھی ہیں میرے سے سیکھنا ہوا میں بھی سیکھا دوں گا سٹور آپ کا بن گیا سٹور کا ایک نام رکھ لیں کوئی بھی آپ نے سٹور کا نام رکھ رہے ہیں جس طرح میرے سٹور کا نام اچھا فلفلمنٹ اینڈ شپنگ پروسس پروڈکٹ سورسنگ سکلز سورسنگ سکلز کیوں سے ہوتے ہیں کہ کمپیریزن شاپر بننا سستی چیزیں ڈونڈ کے خرید نہیں ہیں کان پہ سستی مل رہی ہے ٹھیک ہے بزار جاتی ہیں پانچ دکانیں پھرتے ہیں جدر سے سستی ملتی وہاں سے لے کے آتے ہیں یہ دکانیں ہم نے پھر نہیں آن لائن گوگل کے اوپر ٹھیک ہے گوگل پہ پھریں گے دکانیں ڈونڈیں گے کون کون سی دکان پہ یہ چیز بکری ہے وہاں سے ہم نے سستی خرید نہیں ہے فلفلمنٹ اینڈ شپنگ پروسس یہ کون سا پروسس ہے کہ چیز کو کسٹمر تک ڈیلیور کروانا یہ سارا پروسس آپ کو سکھائیں گے کہ کس طرح آپ کی چیز کسٹمر کو ڈیلیور ہوتی ہے اکاؤنٹنگ انڈ ریکارڈ کیپنگ یہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح اکاؤنٹنگ اور ریکارڈ کیپنگ کیسے ہوتی ہے یہاں پہ میری شیٹس اوپن ہوں گی ایکسل شیٹس میں آپ اپنے ڈیٹا سیو سیو کر کے رکھتی ہو آپ نے کوئی بھی پروڈکس بیچنی ہے کتنی کونٹٹی آپ سورس کر رہی ہو لیٹس سپوز میں یہاں سے اوپن کار لیتا ہوں اس کو میں اوپن کار لیتا ہوں اسٹور کی اب یہ میرا سارا سٹوگ پرچیزنگ ہے کہ میں نے پہلے کترہ زار کا سمان خریدہ پھر ایکی زار دو سو پچاس اٹھارہ زار دو نائن زیرو دیرو یہ اتنا سمان خریدہ میرے پروفٹس پروفٹس پی آؤٹس وہ ساری چیزوں کا میں نے ایک ریکارڈ اپنے پاس مینٹینڈ رکھنا ہے پھر یہ شیٹس وغیرہ میں آپ لوگ اپنا سارا سے آپ لوگ اپنا سٹوگ مینج کرنا پھر آپ نے اپنے پی آؤٹس مینج کرنے اس کے لیے آپ کو ایکسل بھی یوز کرنا پڑتا ہے اگر ایکسل نہیں آتا آپ کو وہ بھی ہم سکھا دیں گے آگے چلتے ہیں اچھا جی اب یہ کوئیسٹنز پہ آ جاتے ہیں کوئیسٹنز ہم لیتے ہیں بعد میں اس سے پہلے میں آپ کو اپنا سٹور وزٹ کروا دیتا ہوں کہ سٹور کے اوپر سیلز کس طرح آتی ہیں مونیب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے پروڈکٹ کس طرح ڈھونڈنی آئی آئن لائن اس کو میں بند کر دیتا ہوں ابھی ابھی میں آجاتا ہوں یہاں پہ ابھی ماری میٹنگ اینڈ ہو رہی ہے میں میٹنگ کرنا آپ کو نیا لنک شیئر کرتا ہوں گروپ کے اندر آپ لوگ اگین سے جوائن کریں اس کو ٹھیک ہے لنک کریش کر رہا ہے ابھی ٹھیک ہے آپ کو بھی نیا لنک آتا ہے آپ اس لنک کے تھو دوبارہ جوائن کریں میں آپ کو پھر اپنے سٹور کی سیلز دکھاتا ہوں اور اپنے سارے بزنس ٹیٹس آپ کو میں دکھاؤں گا کہ کس طرح سے بزنس کو ہم رن کرتے ہیں اور آپ لوگ کس طرح رن کر سکتے ہیں بغیر پیسوں کیا پیسے کس طرح کم آ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں تو ویٹس ایپ گروپ اوپن کر لیں لنک آ رہا ہے